بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے الگ تھی لہذا اسلامی جمہوریت ایک بے معنی صلاح ہے ہمیں تو اسلام میں کہیں بھی مغربی جمہوریت نظر نہیں آئی اور اسلامی جمہوریت تو کوئی چیز ہے ہی نہیں قاری طیب صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں یہ جمہوریت رب تعالیٰ کی صفت ملکیت میں بھی شرک ہے اور صفت علم میں بھی شرک ہے مولانا یسوب لدیانوی شہید رحم اللہ فرماتے ہیں جمہوریت کا نہ صرف یہ کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ اسلام کے سیاسی نظریہ کی زد ہے معروف عالم دین مفتی حمدل جان دامت برکاتہم اپنے ایک نحات اہم فتوے میں فرماتے ہیں مشاہدہ اور تجربے سے ثابت ہے کہ موجودہ مغربی جمہوری نظام ہی بے دینی بے حیائی اور تمام فسادات کی جڑھ ہے اور خصوصاً اس میں اسمبلیوں کو حق تشریح آئین سازی قانون سازی کا حق دینا سراسر کتاب السنت اور اجماعی امت کے خلاف ہے اور ووٹ کا استعمال مغربی جمہوری نظام کو عملان تسلیم کرنا اور اس کی تمام خرابیوں میں حصہ دار بننا ہے اس لئے موجودہ مغربی جمہوری نظام کے تحت ووٹ کا استعمال شرعہ نجائز ہے مولانا صلی اللہ خان دامت برکاتہم ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے نہ انتخابات کے ذریعے اسلام لائے جا سکتا ہے نہ جمہوریت کے ذریعے اسلام لائے جا سکتا ہے جمہوریت میں کسرت رائے کا اعتبار ہوتا ہے اور اکثریت جاہلوں کی ہے جو دین کی اہمے سے واقف نہیں ان سے کوئی توقع نہیں ہے حضرت مفتی نظام الدین شامزہی رحم اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کا دین ووٹ کے ذریعے سے مغربی جمہوریت کے ذریعے سے غالب نہیں ہوگا اس لئے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے دشمنوں کی اکثریت ہے فساق و فجور کی اکثریت ہے اور جمہوریت جو ہے وہ بندوں کو گننے کا نام ہے توڑنے کا نہیں